اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوریون کیسے ہیں؟ امید کہتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا اپنا ادنان آدی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ویڈ آدی آج ایک میمبرز کا میسیج آیا تھا کہ سر آپ ہمیں بتایا کہ ہم چینل جب مونوٹائز نہیں ہوتا تو ہم بہت زیادہ لمبی ڈسکرپشن لگاتے ہیں کیا ہم مونوٹائز ہونے کے بعد بھی لمبی ڈسکرپشن لگا سکتے ہیں اور دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم آرڈی وہ سیم ڈسکرپشن اپنی پہلے والی ویڈیوز میں یوز کر چکے ہوں کیا ہم نے وہی کوپی کر کے کیا ہم اپنی نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے اپلوڈ کرنی ہے کیا ہم وہ ڈسکرپشن آگے والی ویڈیوز میں ڈسکرپشن یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ پہلے چینل جب مونوٹائز نہیں ہوتا تو ہمارا کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب کے ممبرز بن سکتے ہیں کہ نہیں آیا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ مونوٹائز ہو سکتا ہے کہ نہیں پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا چاہیے کیا کنٹینٹ اپنا ہے بہت سے ممبرز کنٹینٹ کی وجہ سے پریشان ہے جو کہ خود کا کنٹینٹ نہیں ہوتا بہت سے ممبرز کہیں سے ویڈیوز لیتے ہیں کسی سے بنواتے ہیں میوزک کا پرابلمز آ سکتا ہے ساؤنگ کا پرابلمز آ سکتا ہے پرابلمز آ سکتا ہے چینل مونوٹائز نہیں ہوتے پہلے تو آپ اپنا کنفرم کر لیں کہ جو آپ وہ مواد جو چیز آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں کیا وہ کوپی رائٹ تو نہیں ہے اس کے ویڈیوز پر ہمیں کسی بھی قسم کی پرابلمز تو نہیں آئے گی دوسری بات کہ آپ لوگ فرس یہ دیکھیں کہ آپ اس ویڈیوز کا ٹائٹل لکھ رہے ہیں کیا ٹائٹل اس ویڈیوز سے مطابق ہے جو ہم نے لوگوں کو بتانا ہے جس چیز کی ہم نے ویڈیوز کیپچر کی ہیں چاہے وہ ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ فاسٹ پورس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ دیزائن سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ پویٹری سے ریلیٹڈ ہے ناکھ سے ریلیٹڈ ہے اینیوی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہے کیا ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو ہم ٹائٹل لکھ رہے ہیں یا ٹائٹل پیسٹ کر رہے ہیں کیا وہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے جو ہم نے کیا ہے دوسری بات جب آپ لوگ اپنا ٹائٹل لگاتے ہیں تو ٹائٹل لگانے سے پہلے ڈسکرپشن بنانے سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیا کریں کہ جس طرح کی ہم نے ویڈیوز بنائی ہے آیا کہ یوٹیوب پر ایسی کتنی ویڈیوز ہیں انہوں نے اپنی ڈسکرپشن کس طرح سے لگائی ہے انہوں نے اپنا ٹائٹل کس طرح سے لگایا ہے آپ ان کے ٹائٹل کی طرح اب ان کے ڈسکرپشن کی طرح اپنی ڈسکرپشن کریٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی ڈسکرپشن اٹھا کے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی جو ڈسکرپشن ہوگی ہم پیسٹ کر دیکھو تو اس سے عموماً ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کو کوپی ریٹ آ سکتا ہے سٹرائک آ سکتا ہے ری یوز کونٹینٹ کا آپشنز آ سکتا ہے کیونکہ آپ نے وہ چیز دوسروں کی یوز کی ہے نہ کہ وہ آپ کی اپنی ہے دوسری بات کہ جو آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں ویڈیوز بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیا گئے کہ آپ اس ویڈیوز کا ٹائٹل کس طرح سے لگائیں گے اس ویڈیوز کی ڈسکرپشن کس طرح کی ہونی چاہیے یہ سوچ آپ کے ذہن میں پہلے ہونی چاہیے ویڈیوز ہم بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں ویڈیوز کے بعد ہمیں ٹائٹل اور ڈسکرپشن کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا یوز کرنا ہے جب آپ کو ڈسکرپشن کا ہی نہیں پتا ہوگا جب آپ کو ٹائٹل کا ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم ویڈیوز بنانے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں بعد میں پتا نہیں چلتا کہ ہم اس کے اوپر کس طرح کا ٹائٹل لگائیں کس طرح کا ہم اس کا تھمڈیل بنائیں کس طرح کا ہم اس کے اندر کس طرح کی ڈسکرپشن لگائیں ٹیک کیسے ہونے چاہیے ٹیک ہیش ٹیک کیسے ہونے چاہیے فرسٹ آپ کنفرم کر لیں کہ آپ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں آیا کہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن کا پتہ ہے ڈسکرپشن کیا چیز ہے اس کا ٹائٹل کس طرح کا ہوگا ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ سرچ میں کس طرح آئے گی فرسٹ ہمیں اس چیز کا نالج ہونا ضروری ہے دوسری بات کہ آپ لوگ جو پہلے آرڈی ڈسکرپشن یوز کر سکے ہیں اپنی ویڈیوز میں عموماً آپ کی ہی ڈسکرپشن ہونے چاہیے آپ دوسری ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں چینجنگ کرنا اس میں چینج لانا یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آرڈی آپ چیز جو ہے وہ اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز میں یوز کر چکے ہو آپ اپنی ڈسکرپشن میں آرڈی یوز کر چکے ہو وہی سیم آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ جو ہے وہ چیز چینجنگ ہے کہ آپ کا وہ ٹوپک اور تھا یہ ٹوپک اور ہے اگر سیم ٹوپک ہے تو ہم اپنے ٹوپک کو چینج کریں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں اس کے بعد ہم ڈسکرپشن جو ہم لگانے جا رہے ہیں اس کے اندر چینجنگ لازمی ہے آپ کی ڈسکرپشن وہ پہلے والی جو ہے وہ ویڈیوز کے کسی اور کے اباؤڈ میں ہے کسی اور سے رلیٹڈ ہے آپ نے کوئی اور ٹوپک ڈسکرپشن کیا ہے جس کی آپ نے وہ ڈسکرپشن بنائی تھی ابھی جو ویڈیوز آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کی کسی اور چیز سے رلیٹڈ ہے اگر آپ وہی ڈسکرپشن اٹھا کے ابھی والی ویڈیوز میں لگائیں گے تو آپ کا عمومن جو ہے وہ نہ تو ویڈیوز سرچ میں آئے گی اور آپ کا جو ڈسکرپشن ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا دوسرا مس لیڈنگز ایک ورڈ ہوتا ہے مس لیڈنگز جو ہے وہ اگر آپ کی یوز ہوگئی کیونکہ میں اگر یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کو انفارمیشنز کے لیے یہ میں نے ٹیک کہیں اور بھی جوز کی ہیں لیکن نیکس جو میں ویڈیو بناوں گا وہ کسی اور کی ہوگی یہ والی ڈسکرپشن اٹھا کے اگر میں نیکس ویڈیوز میں دے دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیوز سرچ میں نہیں آئے گی لوگ نہیں دیکھیں گے مس لیڈنگز کا آپشن جو ہے وہ عموماً آئے گا کیونکہ میں نے بتایا کچھ ہے عوام کو لکھا کچھ ہے دکھایا کچھ ہے جس کے وجہ سے مس لیڈنگز آئے گی سو اگر آپ لوگوں نے اپنی ڈسکرپشن میں وہی سیم ڈسکرپشن یوز کرنی ہے استعمال کرنی ہے یا پیسٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ کنفرم کر لیں آیا کہ جو میں ویڈیوز میں بتا رہا ہوں یا میں بتا رہی ہوں یا میں یوز کر رہی ہوں کر رہا ہوں آیا کہ وہ ڈسکرپشن سیم اس سے ملتی ہے اس ڈسکرپشن کا ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم پیسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے تو نہیں کریں اگر آپ ویڈیوز کے اباوٹ میں وہ ڈسکرپشن نہیں ہے تو نہیں یوز کریں اگر آپ وہ ڈسکرپشن جو آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں یوز کی ہے نیکس وڈیو میں بھی یوز کریں گے تو آپ کو فرص یا تو یوز کا اپشن آ جائے گا یا مسٹ لیڈنگ سے اپشن آ جائے گا مسٹ لیڈنگ کا بہت سے ممبرز میسیج کہتے ہیں کہ مسٹ لیڈنگ کیا چیز ہے مسٹ لیڈنگ کا کیا چیز ہے میں نے وڈیوز میں بتا دیا ہے بہت سے وڈیوز میں نے بنائی ہیں اس کے اوپر کہ مسٹ لیڈنگ اگر آپ بتا کچھ رہے ہیں آپ کا ٹائٹل کچھ ہے آپ کی ڈسکرپشن کچھ ہے آپ کا تھم نیل کچھ ہے تو عموماً وڈیوز اس کے اوپر ایکشنز لے گی کہ آپ رونگ وے میں ہیں بہت سے ممبرز کچھ بتاتے ہیں کچھ لکھتے ہیں اور ڈسکرپشن میں اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں کہ جو وڈیوز میں آپ نے بولا بھی نہیں ہوتا وڈیوز میں آپ نے دکھایا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کا کیا ہے کہ وہ ڈسکرپشن آپ نے پوری فل کی ہوتی ہے کہ بس یہ بھی آگا جی یہ بھی آگا جی جی ایسا بھی آگا نہیں ڈسکرپشن لگائیں لمحک مکے کیونک کچھ نہیں ہے اس میں غلط کچھ نہیں ہے وایٹی نے کچھ وڈز دیہ ہوتے ہیں کچھ لیمٹ دیہ ہوتے ہیں کہ آپ اس لیمٹ تک جو ہے وہ اپنے وڈلز لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں لیکن وڈھلے لکھیں جو آپ کو فائدہ دیں جو آپ کی وڈیوز بنانے میں فائدہ دیں جو آپ کی ویڈیوز وائرل کرنے میں فائدہ دیں جو سرچنگ میں آئے ویٹوک سرچنگ آپ ایسے کچھ بھی لکھتے جاؤ گے اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کا نقصان ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیوز کیا نقصان ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز میں بناوں گا کوشش کروں گا کہ اسی ٹوپک کو اپر بناوں گے اگر آپ مسٹ لیڈنگ کی وجہ سے آپ کی غلط گائیڈ کرتے ہو تو آپ کی ویڈیوز کو آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے اوپر تو ابھی کے لئے جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن بنائیں اگر بیسٹ کرنی ہے تو ویڈیوز سے لیٹڈ بنائیں کہ ویڈیوز ایسی ہے اس طرح کی آپ کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے اسی سے لیٹڈ اسی کے اباؤٹ میں آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن بنا کے آپ ٹائٹل تھامنیل جو بنانا ہے اسے اباؤٹ بنائیں ڈسکرپشن is very important اگر ڈسکرپشن کا آپ لوگ نے مس لیڈنگ یوز کیا گلت گائیڈ کیا تو آپ کو مس لیڈنگ کا آپشن آتا ہے سہی ہے ڈسکرپشن اپنی ویڈیوز سے ریلیٹڈ بنائیں ٹائٹل سے ریلیٹڈ بنائیں وہ کچھ بتائیں جو آپ لوگ آرڈی ویڈیوز میں بتا چکے ہو ویڈ آؤٹ ٹوپک آپ کوئی بھی چیز پیسٹ کرو گے لکھو گے تو وہ آپ کے چینل کے لیے نقصان ہوگی اور آپ کا ویڈیوز آپ کا جو ڈریشنز ہوگا ویڈیوز کا ہوگا جاہے پوچٹائن کا ہوگا وہ انکریس ہونے کے بجائے نیچے گرتا جائے گا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ